اِنَّ الْحَمْدَلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَا أَحَدُ السَّمَدُ اللَّذِي لَمْ يَلِتْ بَلَمْ يُلَتْ بَلَمْ يُلَتْ بَلَمْ يُلَتْ بَلَمْ يُلَتْ بَلَمْ يُلَتْ بَلَمْ أَحْد عزیز طلبہ آن لائن لیکچرز کے سلسلے کا دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے اکرم عباسی اس لیکچر کے ساتھ کے پاس پھر حاضر ہیں ڈی پی ایس کے طلبہ کا تعلیم کا سلسلہ پوری زور و شور اور زوک و شوق سے جاری ہے ہمارے آج کی لیکچر کے اندر ہم اپنی درسی کتاب کا پہلا سبق حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کر رہے ہیں آج کے سبق میں ہم سبق کے مطالعے سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے اس کے بعد سبق پڑھیں گے جس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی اور ضروری جملوں کی وضاحت بھی شامل ہوگی آئیے طلبہ اپنی کتابیں نکال لیجئے آپ کے لکھنے کا سامان آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ باقیدہ تیاری کے ساتھ باقیدہ تیاری کے ساتھ اپنا لیکچر سن سکے ہمارے پہلے سبق حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو ستاون ان کا سال پیدائش ہے اور انیس سو چودہ یہ سن مفات ہے دونوں سال ہی نہایت یاددار ہیں اور آپ کے لئے یاد کرنا رکھنا بہت آسان ہے آئیے تعارف پڑھتے ہیں مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ قصبہ بندول زلہ آزم گرڈ بھارت میں اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ وقیل تھے شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر علی گرڈ والج میں فارسی کے استاد وقر وہاں انہیں سرسید حالی محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع لیا مستفید ہونے کا مطلب ہے معنی ہے فائدہ اٹھانا عزیز بچوں آپ کے بائیں طرف آپ کی سکرین کے بائیں طرف الفاظ مانی کا ایک ٹیبل موجود ہے آپ الفاظ مانی پر بھی نظر رکھیں یہ یاد رکھیں کہ تعرف کو مکمل کرنے کے بعد اس تعرف کے اندر جتنی بھی بنیادی معلومات ہیں اس کا ایک خاکہ میں آپ کو پیش کروں گا جس کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ ہر جملہ اور ہر جملے کے اندر موجود تمام بنیادی معلومات یاد رکھنے والی ہیں لہٰذا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کی توجہ اور دلچسپی بھی موجود ہونی چاہیے ایک ایک جو جملہ ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ سوالات کا بنیادی طور پر جواب ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر پہلا جملہ پڑھیں تو دو سوالات یا تین سوالات بنتے ہیں مثلا مولانا شملی نومانی رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ مولانا شملی نومانی کہاں پیدا ہوئے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کے پہلے جملے میں موجود ہے کہ مولانا شملی نومانی اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے وہ قصبہ بندور، زلہ آزمگرد، بھارت میں دیکھتا ہے دوسرے جملے کو دیکھیں ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ دونوں سوالوں کا جواب اس دوسرے جملے میں موجود ہے یہ سارا مواد آپ کے اوبجیکٹیو ٹائپ یا معروضی طرز کا حصہ ہے ان میں سے کوئی سی بھی معلومات کو لے کر آپ کا ممتہن، آپ کا ایزیمینر، کوئی سا ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں لہٰذا میں یہاں پر الفاظ کے معنی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو مواد پر آپ کی نظر بہت ضروری ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہاں دوسری لائن پر دیکھئے وہاں انہیں سر سید، حالی، محسن الملک اور آرنیلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا اٹھانہ سو آنوے میں آرنیلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا یاد رکھے بچوں یہ آرنیلڈ یہ وہی سر ٹومس آرنیلڈ ہیں جو اقبال کے استاد بھی رہے اور اقبال ان کے بڑے احسان مند اور غنون ہے سر سید کی وفات اٹھارہ سو اٹھانوے کے بعد علی گھر سے استیفہ دے کر آزم گھر چلے گئے پھر حیدرباد ڈکن کے دائرت المعارف کی نظامت کا اہدہ سنبھالا یہ نظامت بسیکلی کسی بھی ادارے کی جو انتظامی اہدہ ہوتا ہے دیکھ بھال کا سپرویئن کا تو اس کو نظامت کہتے ہیں اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنو میں ندوت العلماء کا قیام عمل میں آیا یہ ایک عظیم الشان ادارہ تھا اخیر عمر میں آزم گھر میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المسنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے پہلے پیرا گراف کے اندر آپ نے ان کے حالات زندگی اور عملی زندگی کے اندر جو ان کی مصروفیات تھی اور جو ان کی خدمات تھی ان کے حوالے سے پڑھا اس حوالے سے تمام معلومات آپ کو آپ کی نوکے زبان پر ہونی چاہیے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے دوسرا پیرا گراف دیکھئے شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تروں کی نصر پر ہے شہرت کا مدار کس چیز پر ہے نصر پر ان کا شمار اردو کے بڑے نصر نگاروں میں ہوتا ہے مدار کے معنی ہے بیٹا بنیاد انحسان شبلی نے اگرچہ متنوے موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سمانہ، سیرت، تذکرہ، عدب، معاشرت، اقائد، سموف اور سیاست پر کلم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عددیت کی شان موجود ہے متنوے کا معنی نوٹ کیجئے ترہ ترہ کے یا مختلف اقسام کے اگر جو ہماری نصر کی اسناف سخن ہیں ان کا تذکرہ ہے تاریخ ایک علم ہے جس کے اندر کسی بھی زمانے کے حالات اسی ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں جس ترتیب سے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ایک اچھا معرخ یا تاریخ دان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ حالات کو اسی سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے جس طرح وہ واقع ہوئے ہیں تنقید بنیادی طور پر ایک عدب کی نصری سنف ہے جس کے اندر آپ کسی بھی عدب پارے کی جو خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں ان کو کھول کر بیان کرتے ہیں تنقید کا لفظ نقد سے نکلا ہے اور کسی بھی عدب پارے کسی مضمون کسی تحریر کی خوبیوں اور خامیوں کو واضح طور پر بیان کر دینا سامنے لے آنا تنقید کے لئے ہیں سوانہ سوانہ جو ہے یہ سانہہ کی جمعہ ہے واقعہ اور واقعات مراد ہوگا یہ بنیادی طور پر ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کے حالات زندگی کلم بند کیے جاتے ہیں سیرت سیرت بنیادی طور پر رسول کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات اور زندگی کا بیان ہے یہ عبد کے اندر اس حوالے سے مخصوص ہے تذکرہ تذکرہ افراد جو ہم اثر ہیں ان کا ذکر کرنا ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا تذکرہ کہلاتا ہے عدب مجموعی اور عمومی طور پر لیٹیچر کو کہا جاتا ہے اور معاشرت سے یہ معاشری کا رہنسین کا انداز طریقہ اقائد عقیدہ کی جمع ہے تصوف ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک روحانی سلسلہ موجود ہے ان کے جو طرز زندگی ہے ان کا جو فکر و عمل ہے اس کے مجموعے کا نام تصف ہوتا ہے سیاست کے بارے میں آپ جانتے ہیں طرز اظہار کا معنی نوٹ کر رہی جئے کہ بیان کا انداز اسی چیز کو بیان کرنے کا لکھنے کا جو اسلوب ہے انداز ہے طریقہ ہے اس کو طرز اظہار کہتے ہیں جوش بیان اجاز و اختصار روانی و برجستگی محبک کانہ انداز غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمائی خصوصیات یہ اسلوب بیان ان کی جو تحریر کی خصوصیات ہیں اس کو اسلوب بیان کہتے ہیں اسلوب کا لفظی مطلب ہی طریقہ ہوتا ہے دھنگ انداز بیان کا انداز بیان کا طریقہ تو ان کی جو نصر ہے اس کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں جوش بیان کہ اجاز و اختصار اب اجاز و اختصار جو ہیں یہ دونوں الفاظ ہم مانی ہیں ان کا مطلب جو ہے وہ چھوٹا کرنا مختصر کر کے لکھنا مختصر نویسی اسی طرح روانی اور برجستگی جو ہے یہ بھی کسی حد تک مترادف الفاظ ہیں مترادفات پر مشتمل یہ ترقیب ہیں برجستگی کے معنی ہوتے ہیں بے ساخدگی برمحل ہونا محق کے کانہ انداز ایسا انداز ایسا اسلوب بیان کا ایسا طریقہ جس کے اندر مواد کو بڑی تحقیق سے اور تحقیقی انداز سے پیش کیا جائے غنائیت کا مطلب ہے موسیقیت نغمدی یہ بھی تحریر کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اسلوب فندوس ہوتا ہے شیریت کا مطلب یہ ہے کہ نصر کے اندر ایسی روانی ہو ایسا مظر ہو جیسے ایک شیر کے اندر ماں پایا جاتا ہے اور یہ تمام کمال خصوصیات ہیں نصر کے حوالے سے جو مولانا شبلی نومانی کا خاصہ ہے آگے پڑھتے ہیں شبلی کی تمام عدبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ انداز بیان ہے کاوش سے مراد ہے کوشش کام قطع نظر سمراد ہے ان ساری باتوں سے کے علاوہ ان باتوں سے ہٹ گئے اور سب سے بڑا عدبی کارنامہ کیا ہے انداز بیان ہے شبلی کی متعدد تصانیف ہے متعدد کا مطلب ہے بہت سی اہم تصانیف میں شیر العجم، پانجلد، الفارو، المامون، سیرت النومان، الغزالی، سوانے مولانا روم، سفر ناما، روم و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی مصر شامل ہیں ان تصانیف کے نام بھی آپ کو یاد پرنی چکے عزیز طلبہ آپ نے مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کا تعارف پڑھا اور اس تعارف کے اندر جو بنیادی مواد تھا اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش ہے اس پر نظر ڈالیے اور یہ وہ مواد ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں جس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی ایم سی کیوز تیار ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سال پیدائش و وفات مصنف کا کیا ہے اٹھارہ سو ستامن میں یہ پیدا ہوئے اور انیس سو چونہ میں یہ وفات ہوئے جائے پیدائش قسمہ بندون، زلہ آزمگرڈ، مہارت ہے عملی زندگی کا آغاز انہوں نے مقالت سے کیا لیکن پھر علیگرڈ میں پارسی کے ساتھ کرتا علیگرڈ میں رفاقت میں سرسید علیگرڈ میں جو رفیقانِ کار ہیں ان کے جن عظیم لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا انہوں نے سرسید، حالی، محسن الملک اور سر آرنل شاہد پھر ایک اور اہم بات جس کا ہم نے تعارف میں مطالع کیا وہ آرنل کے ساتھ اسلامی ممالک کا سفر ہے جن میں مصر، شانک، قسطنطنیہ، قسطنطنیہ اور بیوز کے کچھ ممالک شامل ہیں اور یہ واقعہ ہے اٹھارہ سو باندنے کا اٹھارہ سو اٹھاروے میں سرسید کی وفات ہوئی اور یہ علیگرڈ سے مستعفی ہوتے ہیں پھر اگلی ان کی جو ذمہ داری ہے وہ حیدر آباد دکن کے اندر دائرت المعارف کی نظامت کا عوضہ ہے اس کے بعد لکھنوں میں لدوت العلماء کا قیام ہے اور ایک اور چیز بھی کہ اخیر عمر میں انہوں نے دار المسننفین کے نام سے ایک عظیم ادارہ آزمگرڈ میں قائم کیا جو آدمی قائم ہے ان کی شہرت کا مدہ نصر ہے اور اردو کے بڑے نصاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو موضوعات جن پر ان نے کلم اٹھایا ان میں تاریخ، تنقیب، سمانے، سیرت، تذکرہ، عدب، معاشرت، عقائد، سمو اور سیاست گویا زندگی کے تمام جو شعبے ہیں وہ ان کے کلم کی حضر میں آئے اسلوب بیان کی خصوصیات میں ہم نے پڑھا کہ جو تحریر ہے شملی کی اس میں ہم جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محق کے کانہ انداز، غنائیت اور شہریت پاکے ہیں عدبی کارنامہ انداز بیان ہے اہم تصانیف میں شیر العجم پانچ جنگ الفاروق، المامون، سیرت النومان، الغسالی، سمانے مولان روم، سفرنامہ، روم و مصر و شام، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے کردار و اخلاق اور عملی زندگی کا نمونہ اور اس کی جھلک کا تذکرہ، ذکر جس تحریر میں ہوتا ہے اسے سیرت کہتے ہیں عام طور پر یہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص کرتے ہیں لیکن دوسرے افراد کی سیرت بھی بیار کی جا سکتی ہے کچھ دیر پہلے سیرت کے حوالے سے جو میں نے تذکرہ کیا اس کے اندر مزید تصیح یہاں پر کر دی ہے عزیز طالبہ آئیے ہم پہلے دو پیراغراف آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے پہلے سبق کے لیکن اس سے پہلے سبق کے مطالعے سے پہلے ہمیں مقاصد تدریس پر ایک نصر ڈالنی چاہے گی ہمارا ایک مقصد بلا شبہ امتحان کی تیاری ہے لیکن یہ یاد رکھیں تعلیم کا اول و آخر مقصد امتحان کی تیاری ہی بلکہ جب بھی آپ زبان و عدب کی بات کریں گے تو زبان و عدب ہمیں زندگی بھی سکھاتی ہے ہمارے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں ہمیں زندگی کے اندر جن اخلاقی اقدار کا اور اپنے معاشرے کے اندر موجود اچھی روایات کا جو علم اور معلومات ہیں اور پھر ان خوبیوں اور خصوصیات کا اپنی عملی زندگی میں اظہار اور اپنی شخصیت میں ان کو پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی ہم زبان و عدب سے یعنی لینگویجز اور لیٹیچر سے سیکھتے ہیں لہٰذا کسی بھی سبق کے متعلی سے پہلے جو مقاصد تدریس ہیں ان پر ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے اس سبق کے متعلی سے عزیز طلبہ ہمیں تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہی ملے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مداری سے ہم میں واقفیت ہوگی مذہبی الفاظ و تراکیب سے ہم متعارف ہوں گے اور اس سبق کے متعلی سے ہمیں تاریخ اسلام کے متعلی کا ذوق اور شوق اور اسلامی جذبہ پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات مسائب اور آجمائشوں کا سامنا کرنا مدد ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بلند مقام پر فائز کرتے ہیں اور انہی کے درجات بلند کرتے ہیں جو حق کی خاطر مشکلات اور مسائب کا سامنا کرتے ہیں مزید یہاں پر امتحانی نکتہ نظر سے بھی کچھ آگاہی فراہم کرنا ضرور ناصب سمجھتا ہوں کہ اس سبق کے متعلی کے بعد آپ جو جو کام کریں گے جن کا ہمیں امتحان میں جن کی ضرورت پڑے گے اس میں ایک اہم سوال ہے سبق کا خلاصہ جو ہم تیار کریں گے نصر پارے کی تشریح کو کریں گے اس کے علاوہ مختصر سوالات حل کریں گے دیگر معروضی طرز کے جو سوالات مشک میں سامنے آئیں گے ان کو حل کریں گے اور یاد رکھیں مشکل الفاظ کے معنی ہی ہے ساتھ ساتھ ہی یاد چاندی اس کی وجہ یہ ہے کہ نصر پارے کی تشریح کے اندر ہمارے دو نمبر کے یہ مشکل الفاظ کے معنی ہوتے ہیں اگر ہم ان دو نمبروں کو کی طرف دھیان نہ بھی دیں تو یہ بنیادی بات ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشکل الفاظ کے معنی کا آنا بہت ضروری ہے آئیے طلبہ سبق کا مطالعہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پس پیراغراف ہے اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں حافظ عالم نے مسلمانوں کو دار الامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی حدف تھا اپنے لئے حکم خدا کا منتظر تھا اس مطالعہ کے اندر مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے دعوت حق سے مراد دعوت اسلام ہے جو حق و صداقت کی دعوت ہے تبلیغ اسلام دعوت اسلام حق و صداقت کی دعوت ہے جھنکار لوہے کے ٹکرانے کی آواز کو کہتے ہیں جب تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جھنکار کہتے ہیں حافظ عالم حافظ عالم ملیادی طور پر مانی ہے اس کا زمانے کی حفاظت کرنے والا دار الامان امن کی جگہ مراد مدینہ ہے مجود اقدس مقدس وجود پاک وجود یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستمگار ظلم کرنے والے ظالم لوگ یعنی کفار مکہ عزیز طلبہ اس پہلے پیراگراف کے اندر جو قابل وضاحت باتیں ہیں ان کی طرف ہم ایک نظر دیکھتے ہیں یاد رکھئے یہ ضروری وضاحت ہمارے لئے توجہ سے سننا اور ان کی معلومات کو یاد رکھنا تشریح کے اندر ہمارے کام آتا ہے دعوت حق کے جواب میں تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی اس جملے کے ذریعے مصنف نے ان ابتدائی آزمائش اور مشکلات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ظہور اسلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی طرف وحدانیت کی طرف ایک اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا چاہا تو مکہ کے کفار بالخصوص امائد و عمراء و باسر اور بارسوخ لوگ جن کی حکمرانی تسلط اور غلبہ خطرے میں پڑ گیا تھا انہوں نے اسلام کی راہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں طرح طرح کی وقاوٹیں آزمائش اور مصیبتوں کا اقلاع متناہی سے شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امن اور امان کی طرف بلاتے ہیں بہتری اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں ایک اللہ اور خالق مطلق کی طرف بلاتے ہیں لیکن اللہ کے بندے انہیں سخت مخالفت کرتے ہیں ان کی اور ان کے لئے بدتری دشمن مجھے حافظ عالم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پورے زمانے کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو پورے زمانے کا محافظ ہے یقینا وہ اپنے بندوں یعنی مسلمانوں کا بھی سب سے بڑا محافظ ہے اور اسی حافظ عالم کو ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کی حفاظت اور بہتری اور بھلائی کی فکر سب سے زیادہ ہے چنانچہ اللہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دار الامان کی طرف رخ کرنے کا حجرت کرنے کا حکم دیا اب مدینہ کو مسنف دار الامان کیوں کہہ رہے ہیں امن کی جگہ کیوں کہہ ہے یہاں پر اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ 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 مدینہ کا اشارہ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کے اندر جو سازگار حالات وہاں پر جو بیعت اقبہ کے نتیجے میں انسار مدینہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 پھر تبلیغ اسلام کی کوششیں اور کاوشیں شروع ہوئیں اور ان کوششوں کا جتنا مصبت اور حوصلہ افضاء نتیجہ سامنے آیا اس کی وجہ سے مدینہ کو بلا شبہ دار الامان کہا جا سکتا تھا کہ مکہ کے اندر حالات انتہائی مشکل ہو چکے ہیں ناقابل برداشت ہو چکے ہیں خفار مکہ اسلام کے درپے ہیں اور اللہ کی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جان کے تشمن بنے انہوں نے عام مسلمانوں کا جینا جو بھر کر دیا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے آسان حالات کی تیاری شروع فرما دی ہے اور وہ حالات بن رہے ہیں دار اللہ مدینہ کے اندر وجود اقدس ستم گروں کا حقیقی حدف اس جملے کے اندر مسننف نے رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ کے ظلم و ستم کی جو انتہائے ہو چکی تھی ان کی طرف اشارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل اور مصیبت کا بڑی فراخ بلی سے بڑے سبر اور حوصلے سے سامنا کیا اور برداشت کیا تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے واقعات سے بھرپور ہے حکم خدا کا منتظر یہاں پر اس نکتے کی وضاحت بھی نہایت ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی خواہش اور مرضی اور اپنے نفس کی ضرورت کے تحت کوئی عمل نہیں کر دے بلکہ قرآن کی آیت کا ایک مفہول پیش کر رہا ہوں کہ وہ صرف اور ان کا عمل ہر عمل وحی الہی حکم الہی کے تابع تھا اس لیے اگرچہ عام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف روک کرنے کا حکم مل چکا تھا لیکن ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ہجرت کرنے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ جللہ شان ہو کی طرف سے اس حکم کے منتظر دوسرے پیرا گراف پر آئیے نبوت کا تیرہ سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق دیکھا عزیز بچوں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے محبوب کا ہر عمل وحی الہی کے داب آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بھی مدینے کا عزم فرمایا حد کا معنی نشانہ میں نوٹ کر لیجئے عزم ارادہ مدینے کا عزم فرمایا مدینے ایوانگی کا ارادہ فرمایا قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے چنانچہ لوگوں میں مختلف رائیں پیش اس جملے کی وضاحت سن لیجئے کہ قریش مکہ وفار مکہ جو مسلمانوں کا پیچھا کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اسے خاص دشمنی اور تعصب رکھتے تھے انہیں بھی مدینہ سے آنے آنے والی حوصلہ خبروں کے بارے میں معلومات پہنچ رہی اور ان کی تکلیف اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان جن کے لیے ہم نے مدینہ ایک مشکل ترین جگہ بنا دی ہے وہ مدینہ میں آسانی اور سہولت حاصل کر رہے ہیں اور انہیں مدینہ کے اندر حاصل ہونے والی تبلیغی کامیابی کے بھی کچھ کچھ معلومات حاصل ہو رہی تھیں اس لیے اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس شمع فروزہ کو گجھایا جائے اسلام کی مشہل گل کیا جائے حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا بہرحال ان کی اپنی کوششیں کے مختلف رائے پیش کی رائے رائے جو ہیں بسیکلی رائے کی جمع ہے مشورے ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کہ ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکام میں بند کر لیا گیا اس رائے کے حوالے سے بھی عزیز طلبہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مکہ کے اندر دار الندوہ قائن تھا جو منیادی طور پر قریش مکہ کی ایک پارلیمنٹ تھی جس کا ایک دروازہ حرم کعبہ کے اندر کھولتا تھا اور قریش مکہ کے تمام معاملات کے جو اجتماعی فیصلے ہوا کرتے تھے وہ دار الندوہ میں ہوتے تھے اس سلسلے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 وسلم اور تبلیغ اسلام اور اسلام کے حوالے سے بھی دار الندوہ میں کفار مکہ کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر جو کفار مکہ کے زومات ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے اور مشورے دیئے ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے یعنی انہیں پتہ سے نکال دیا جائے ابو جہل نے کہا ہر کے رسول اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ 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 سب سے زیادہ تکلیف دکھ پہنچایا ابو جہل کہتا ہے ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلوار اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل حاشم اکیل تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکے دیکھئے یہ شیطانی رائے جس میں مکاری اور چالبازی شامل ہے اور اسی تجویز کو حتمی طور پر پسند کیا گیا کہ جب قبائلی اسبیت ایک تاریخی حصہ ہے سہور اسلام سے پہلے کی جہالت کا ایک اہم حصہ ہے کہ جو افراد قبیلہ ہوتے تھے وہ کسی بھی اچھی یا بری بات پر اپنے قبیلے کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے تھے ایک فرد نے کہ دور جاہلیت کے شیر کا مفہوم پیش کر رہا ہوں ایک فرد کہتا ہے مجھے علم ہے کہ میرا قبیلہ غلط کام کر رہا ہے میں بھی یہ غلط کام کروں گا کیونکہ میں نے قبیلے کے ساتھ ہے تو یہ جو تجویز تھی کہ تمام قبائل سے ایک ایک فرد چن لیا جائے اور پھر ان کا جو مجمع اور حجوم بنے وہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کا خاتمہ حاشن یعنی وہ قبیلہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تعلق رکھتے تھے وہ اکیلے ان تمام قمائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بدترین تجویز تھی جو ابو جہل نے پیش کی اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے آستان مبارک کا محاسرہ کر لیا جھٹ پٹا صبح کا اندھیرہ صبح صدیرہ جب اندھیرہ اور اجالہ آپس میں ملتے ہیں اس وقت جھٹ پٹا کہتے ہیں آستان مبارک آپ صلی اللہ وآلہ رہائش مبارک محاسرہ کرنا کہ مطلب گھیرہ ڈال نہ ہوتا ہے اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت صلی اللہ وآلہ 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 نکلے تو یہ فرض ادا کیا جا ہے یہ فرض ادا کیا جائے سے مراد ہے جس بد نیتی سے وہ جمع ہوئے تھے اس کام کو مکمل کیا جائے زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے اس جملے کے اندر ہم عربو کی معاشرتی روایات کی ایک جلق دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر تباہی اور بربادی کا شکار ہونے کے باوجود اس معاشرے کے اندر کچھ ایک دو باتیں ایسی رہ گئی تھی جن کی بنیاد پر وہ معاشرہ بھی قائم تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق کچھ وضاحتوں کی وجہ سے طویل ہو چکا ہے اور اس میں مقصد جو ہے ایک سبق کے اندر یہ وضاحت یں میں پیش کروں گا اور اس کا طریقہ اس تو میرے عزیز طلبہ کی ایک بہت بڑی اکثریت پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ان چند لائنوں کو اس طرح پھیلایا اور بڑھایا جائے تو یہاں پر میں مختلف جملے اس لیے نکال کر پیش کر رہا ہوں کہ اسی طرح کا کوئی نہ کوئی جملہ آپ کو آپ کے تشریحی نصر پارے کے اندر بھی نظر آئے گا اگر ایک نصر پارے کے اندر اسی طرح کے دو کامل وضاحت جملے بھی مل جائیں جن پر آپ اپنی معلومات مشاہد اور متعلق مطابق ضروری وضاحت کر کے اس کو پھیلا سکے تو تشریحی کا عمل زیادہ بہتر اور موثر ہو جائے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا ان دو پیراگراف کی تمام تشریحی نکات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے مشکل الفاظ کے معانی یاد کر لیجئے یاد رکھنے کی بات وہ ہی جماں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ اقبال کا شیر پیش فدمت ہے وہ ہی جماں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہے بیدار ضرب ہے